شامدین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بریک سے پہلے ہماری بات چل رہی تھی ایڈوکیشن کے حوالے سے ایڈوکیشن کو ریلیٹ اگر ہم کرتے ہیں ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے تو میں کہہ رہی تھی کہ ہر فرد واحد کو ذمہ دار بننا ہوگا تب جا کر ہم معاملات کو کچھ بہتری کی طرف لا سکتے ہیں پرمیم یہ ہے کہ گورنمنٹ نوکری کی جہاں بات آتی ہے جیسے میں بتا رہی تھی کہ بچے کے مائن میں چل رہا ہوتا ہے کہ اسے نوکری کرنی ہے اسے میٹرک کے بعد مطلب کسی بھی ڈگری تک پہنچ کے اسے فقط نوکری کی طرف ہی دھکیلہ جا رہا ہوتا ہے تو یہی ایک وجہ ہے کہ ہم اس طرح ترقی نہیں کر پا رہے کیونکہ علم شعور اور وزلم کیا ہے طالب علم فقط نام کا رہ گیا اس علم کی طلب نہیں چاہ نہیں تو پھر کیسے ہم آگے بڑھیں گے اور بات جہاں تک آتی ہے گورنمنٹ نوکری کی تو معذرت کے ساتھ لوگ گورنمنٹ نوکری کرنا ہی اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ وہ آرام کرنا چاہتے ہیں شاید آپ بھی جانتے ہوں کہ کہیں ایسے پروفیشنز ہیں جن کو میں اگر ہائلائٹ کرنا چاہوں تو ان میں ڈاکٹرز بھی آتے ہیں ان میں جانا وہ پروفیشنلی آفیس ورکرز بھی آتے ہیں انجینئرز بھی آتے ہیں تقریباً گورنمنٹ اداروں سے ریلیٹیڈ ہر وہ بندہ جو گورنمنٹ نوکری کر رہا ہوتا ہے ان میں سے شاید آپ کو میں اگر ہنڈرڈ پرسنٹ میں سے بتاؤں شاید میں زیادہ بتا رہی ہوں کہ ٹین پرسنٹ آپ کو سنسیر ہونسٹ ملیں گے جو اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں باقی نائنٹی پرسنٹ ہمارے پاس ایک ایسی تعداد عمام کی موجود ہے جو آرام کرنا پسند کرتے ہیں یا پھر اپنا آلٹرنیٹ کم جانا وہ پیسے پہ اسے رکھ دیا جاتا ہے ایک ٹیچر ہے میں اگر سیونٹی تھاؤزن ٹھا رہی ہوں ایک لیکچر پہ ایک لیکچرار ہونے کی حیثیت سے میں اپنا آلٹرنیٹ رکھ دیا اسے میں ٹوئنٹی پہ کر رہی ہوں اور ٹوئنٹی پہ کر رہی ہوں اور میں گھر پہ آرام سے بیٹھیں یہ جب تک چلتا رہے گا تب تک ہم آگے کیسے بڑھیں گے کیا سمجھتے ہیں آپ نے آجے ساتھ ہر شخص اپنا روز تو آدھا کرنا پڑے گا گورنمنٹ کی نوکری کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے وہ لوگ بھاگتے ہیں زیادہ تر جو کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں جو ہڑا رامی چاہتے ہیں بنیادی دور کا دیکھیں بہار ملک جانے کے نہیں ہے بہت سارے لوگ جانا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ صاحب حیثیت بھی جانا چاہتے ہیں لیکن انگریزوں نے پاکستانی قوم کے نہیں ہے دو ٹیم ٹیسٹ رکھ دیا آئیڈز اور ٹوفیل کا یہ کرو پھر ہمارے ملک میں آ جاؤ اب ہمارے پاس آئیڈز ٹرینر اگر بات کروں تو بہت سارے لوگ آتے ہیں یہاں کے پھر جاتے ہیں یہ کوالیفائی کریں تو جائیں نا کوئی ایسا رسہ نکال دو بیس لاکھ روپے لے لو بغیر آئیڈز کے ہمیں بھیج دو بغیر ٹوفیل کے بھیج دو نا اس کا مطلب ہے جو یہ کوالیفائی کر کے جاتا ہے بہار ملک میں وہ اس سٹیج پہ ضرور ہوتا ہے کہ اسے انگلیش انوارمنٹ ملتا ہے تو وہ اپنی بات اس لینگویج کے اندر دوسرے کو سمجھا سکتا ہے اور اس کی بات سمجھ سکتا ہے دیکھیں وہ پاکستانیوں کو وہاں لانے کے لیے ایک ایسی سٹیج پہ لے آتے ہیں کہ لینگویج پرابلم نہیں آتا اس ٹیسٹ کو کوالیفائی کرنے کے بعد تو کیا ہم ایسا ٹیسٹ نہیں رکھ سکتے کہ ایک مستحق قابل شخص ایجوکیشن کی سٹیٹ پر آئے اور ٹیچر بنے اچھا ہمیں کوئی جاب نہیں مل رہی ہوتی تو ہم ٹیچر بن جاتے ہیں ہم نے یہ پریوریٹی تو دے دیئے اچھا گورنمنٹ لاس سٹیج پہ جا کر ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی کام کر لیتی ہے وہاں نہیں کر رہی ہوتی اچھا اپنے ووٹ بینگ سٹرونگ کرنے کے نہیں ہے اپنے ہی لوگوں کو نوازہ جاتا ہے گورنمنٹ لاکریس کے نہیں ہے اور اس کے اندر ٹیچر سکول کو نوکری دے دی جاتی ہے تو برا حال ہونے کی وجہ تو بہت ساری ہیں لیکن ہر شخص کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا گورنمنٹ اپنا رول کر رہی ہے جو کر لیا کر لیا اب بہت اچھے کی امید ہے انشاءاللہ لیکن ہر شخص کو رول ادا کرنا پڑے گا میں اپنی ذاتی بات کروں تو اس چیز کو احساس کیا انگلیش کے بڑا گیپ ہے کون کرے گا اچھا میں کچھ کر جاؤ اس سان سے ہر شخص سوچ لے گئے میں کچھ کر جاؤ بیس سال کے اندر کافی خدمت کریے اور چالیس ہزار بچوں کی کفالت کریے سپورٹ کیا الحمدللہ اور ان کی دعاوں کے بدولتی آج بہت کامیابی بھی ہے الحمدللہ اور ضمیر مطمئنے کے ایڈیوکیشن میں کام کیا اور چینل کے توسط سے جو جو سنیں یہ ضرور کہوں گا کہ ہر گھر آنا کم سے کم اپنی پوری لائف کے اندر کسی ایک مستحق بچے کی تعلیم کا ذمہ اٹھا لیں کہ اس کی تعلیم تربیت میں نے کرنی ہے اپنا رول ہر شخص کو عدہ ضرور کرنا پڑے گا اس کے اندر تو لوگ نہیں کر رہے ہوتے ہم نے کیا الحمدللہ اور اس میں پورے کنٹری لیول پہ کام کرنے کا ہمارا ارادہ ہے اور اسی وجہ سے میں نے یوت پارلیمنٹ پاکستان جوائن کری رزوان جعفر صاحب اس کے فاؤنڈر چیئرمن ہے اس نے جوائن کری کہ ان کے ویجن میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ایڈوکیشن ہے یہ مجھے بہت اچھی بات لگی اور اس پہ ہم جتنی باتیں میں نے کری ایک نساب کی پورے ملک میں رائچ کرنے کی اس پہ کام چل رہا ہے ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ ایک اگر گورنمنٹ آگے کام کر رہی ہے تو اس کے پیجے بہت سارے لوگوں کو آگے آنا ہے اس کو تسلسل برقرار رکھنے کے نہیں ہے بلکل اور جہاں ایڈوکیشن کا حال یہ ہو اور ٹیچنگ شعبہ اگر میں کبھی کبھی سنتی ہونا بہت افسوس ہوتا ہے ظاہرہ دل دکھتا ہے کہ وہ شعبہ جو تمام شعبے کی ماں اگر ہم کہیں تو کچھ برا نہ ہوگا کہ اسی سے جنم لیتی ہیں تمام شعبے اور اسی کو ہم نے مزاق بنا کے رکھ دیا جبکہ ان کا درجہ اگر دین کے حساب سے بھی دیکھا جائے اولاد یعنی بچے اس کے سٹوڈنٹھٹ کی اولاد کی جانب برابر ہیں اور ان کے لیے ان کی سوچ ان کا ویجن کلیئر نہیں ہے وہ گھر بیٹھ کر صرف کمانا چاہتے ہیں تو معذرت کے ساتھ وہ ٹیچز نہیں ہیں میری نظر میں بہرحال آپ کی طرف آئیں گے آپ کی سمجھتے ہیں اگر ہم نوجوان نسل کو دیکھتے ہیں تو ان کا ویجن کلیئر نہیں ہے چونکہ ایڈوکیشن کا یہ حال ہے نہ کریئر کاؤنسلنگ ہے ان کی نہ ان کو پراپر گائیڈ لائن ملتی ہے تو ان کا ویجن بھی کلیئر نہیں ہوتا اور نہ وہ آگے ڈیسائیڈ کر پاتے ہیں کہ ان کو کس فیلڈ کی طرف جانا ہے ان کو اس فیلڈ میں کتنا سکوپ ہوگا آگے وہ نہیں ڈیسائیڈ کر پاتے تو آپ خود ایک الیکٹرونک انجینئر ہیں اور پلس جانا آپ باقی ایڈوکیشن کو لے کر بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سٹوڈنٹ بچے کو چوائیس پوچھی جاتی ہے کیا آپ کیا آگے بننا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کی سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہے کہ اس کا ویجن کلیئر کرنے کے لیے اسے گائیڈ لائن دینے کے لیے کلیئر کاؤنٹس کے لیے پہلے تو ہم لوگ پوچھنا چاہیے پوچھتا ہم لگتا ہی کہ پیرنٹ سے پوچھ رہے ہیں پوچھنا بچے ہم دیکھنا چاہیے کہ بچے کا چیز میں جا رہا ہے بچے کا بچے گے بچے گا بل سبك گے بچے گوستے گے وہ کچھ بڑی انٹرس بلے گا پاУچس کی گے کیے گے پیدا ہو وہ پínaٹ گے بچے گ resonance بچے گ chrome پوچھنے گا ایک بچے گ Net 까am آپ اس کو جانے دوستک کہ انتر کیا سکلز ہیں کیا آئی ہیں مطعب انٹرس جسیز میں لے رہے یا ہر ایک دو جو بھی ہو آپ اس کا انٹرست اس کو جس میں آرہا ہے آپ اس کو مبون ہونے دیں اس فیکٹر کو بھی ڈسکرائب کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ناکام ڈاکٹر ناکام انجینئر بننے سے بہتر ہے کیا پتہ آپ کا بچہ ایک بہترین ایکٹر ہو رائٹر ہو آرٹسٹ ہو دنیا بہت وسیع ہے اور اس وسط کے ساتھ علم بھی بہت وسط رکھتا ہے اپنے آپ میں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچے کے انٹرسٹ کو دیکھیں بے شک اور پلس یہ ہے کہ ہاں یہ میں ضرور کہوں گی کہ پیرنٹس کا سپورٹ اور پلس پیرنٹس کی گائیڈلائن بچے کے ساتھ ساتھ ہونا بہت ضروری ہے جہاں پیرنٹس کو لگے کہ بچہ یہ فیلڈ چوز کر رہا ہے لیکن نہیں کر پائے گا تو ان کو چاہیے کہ وہ مزید اس فیلڈ کو ڈسکرائب کریں بچے کے سامنے کہ بیٹا یہ فیلڈ اس طرح ہے اور آپ کو آگے یہ پرابلم سویس کرنے کو ملیں گی اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کیجئے کنٹینو لیکن یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس ایڈکیشن کے معاملات اتنے وہ اگر ہم سسٹرمائز کریں تو پرابیٹ سکولز میں بھی ناورڈیز وہ سارے بزنس آرینٹیڈ سکولز بن گئے ہیں جن میں صرف بزنس پہ کام کیا جا رہا ہے بچے پہ توجہ نہیں ہے اور بچے کی کیا گروہ تھے اس کا پروگریس کیا ہے اس پہ کوئی جانا وہ توجہ نہیں ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اگر آپ انگلیش لینگویج کی تو انگلیش لینگویج سنٹرز کے حوالے سے بات کرتے ہیں پاکستان میں میرا خیال ہے وہ کوئی ایریا نہیں ہے ایسی کوئی گلی ایسا کوئی محلہ نہیں ہے جہاں انگلیش لینگویج کی اوپر کام نہ کیا جا رہا ہو پھر بھی ہم اس انگریزی زبان کو اگر دیکھتے ہیں چونکہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے اور نیڈ ہے انسان کی کہ وہ سیکھے اور اس پر جانا وہ عمل کرے اور پلس یہ ہے کہ وہ آگے جا کر اسے اپنے آگے اپرچنیٹیز زیادہ ملے اس لینگویج کی جہاں بات آتی ہے انگریزی زبان یا کسی بھی لینگویج کو ہم دیکھتے ہیں کنوزیشن بہت ضروری ہوتی ہے اس پہ فوکس رکھنے کے بجائے اسے بھی تھیوری کے تنسز میں زیادہ فوکس رکھا جاتا ہے آپ کے سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہے کہ اگر ہم انگریز لینگویج کو فروغ دے رہے ہیں اسپیشلی آپ خود اس پر بہت کام کر چکے ہیں تو کتنا ضروری ہے کہ ان تمام ڈیفرنٹ سینٹرز کو ہم دیکھیں تو مجھے کبھی کبھی بہت عجیب بھی لگتا ہے کہ ہر ایک جانا وہ آپ دیکھیں تو لائن سے بھی کہیں کہیں بہت سارے انگریز لینگویج سینٹرز ہیں جو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہیں تین ماہ میں انگریز سیکھئے کہیں دو ہفتے میں انگریز سیکھئے عجیب عجیب سے آفرز بھی ہیں ایک زبان کو سیکھنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کنوزیشن کتنی اہمیت رکھتی ہے اچھا اس سے پہلے آپ کی کریئر کانسلنگ بات کا جواب میں ذرا اپنے طور پر دے دوں کہ پہلے کانسلنگ کی ضرورت تو والدین کو ہے کا ویژن چینج کریں ان کا ویژن یہ ہوتا ہے کہ ایڈمیشن کرانے سکول جا رہے ہیں تو یہ بچہ جو ہے تعلیم حاصل کرے گا تو اسے اچھی نوکری ملے گا اچھی زندگی گزارے گا ان کا ویژن یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ تعلیم حاصل کرے گا تو اچھا انسان بنے گا اس میں اچھے بوری کی تمیز آئے گی اچھا مسلمان بنے گا اچھا یہ ویژن یہ نہیں ہوتا ہے ان لوگوں کا اچھا دو چیزیں بڑی اہم ہیں اسکولنگ کے حوالے سے کہ اسکولز بہت سارے اسکلز پروائیٹ کرتا ہے لیکن جو اسکلز میں doing something perfectly کوئی کام بہت اچھا کر لینا دنیا میں انسان کے نیے بہت سارے اسکلز اللہ تعالیٰ نے رکھیں لیکن تمام اسکلز کا جو king اسکل ہے وہ ہے communication اسکلز یہ communication اسکلز اور انگلیش communication اسکلز ان دو پہ تو اسکولز کو گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو ان کو بہت اچھا کام کرنا چاہیے کہ بچہ میٹرک کولیفائی کر کے اسکولنگ سے بہار جایا ہے یونیورسٹی کالیج لیور پہ اسکلز کے communication اسکلز اتنے اچھے ہوں کیونکہ دنیا کو رن کرنے والے ادارے ہوتے ہیں اور اداروں کا live blood communication اسکلز کہلاتا ہے business communication کہلاتا ہے اس میں بچے کے confidence نہیں ہوتا communication اسکلز نہیں ہوتا ہے اور career counseling مکمل طور پہ جو second part اسکلز کو ادا کرنا چاہیے وہ after five class secondary class جہاں شروع ہو eight class تا تین سال کے اندر اتنی career counseling کر لیں کہ بچے کو یہ پتا چل جائے کہ اس ملک میں اور بیرون ملک میں میرے نیے کیا کیا راستے ہیں میں کیا کیا بن سکتا ہوں کہتے ہیں پوت کے پاؤں پالنے میں پتا چل جاتے ہیں والدین کو پتا چل جاتا ہے بچپن میں یہ بچہ کیا interest ہے اس کا ماں سے زیادہ کوئی اور نہیں جانتا teachers اگر sincere تو وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس بچے میں کس چیز کا شوک ہے کیا سلائیت ہے اس سے کیا بننا چاہیے وہ راہیں اسے مل جانے چاہیے جو کہ نہیں ملتی یہ بہت بڑا گیپ ہے پورے ملک کا گیپ ہے even graduate کو نہیں پتا ہوتا میں آگے کیا کروں نہیں پتا ہوتا جناب اور ان کا بچے کا میں نہیں سمجھتے اس میں کچھ قصور ہے وہ problem یہ ہے کہ کیونکہ بچے کو میں ہمیشہ سے یہ مثال تو میری اتنی عام ہو گئی آپ مجھے بتاتے ہوئے بھی ہسی آ رہی ہے کہ میں ہمیشہ سے کہتے آئی ہوں کہ بچے کے سامنے کیسے ہی ٹیبل سجا دی جاتی ہے جس میں بہت یونیک کھانا ہوتا ہے جو انہوں نے کبھی نہیں چکا اب ان کو کہا جاتا ہے اپنا فیوریٹ چنو تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے پاس بیٹھے دوست کو دیکھتا ہے کہ اگر اس نے وہ اٹھا لیا تو وہ ہی اٹھا لیتا ہے کچھ بچے ایسے ہوتا ہیں جو رنگ کی بحاف پر جو خوبصورت لگ رہا ہے کھانا خوبصورتی سے سجایا گیا ہے اس سے اٹھا کے کھانا جانا وہ چکنا شروع ہوتا ہے اور اب پھر ٹیبل ساف کر دیا جاتا ہے اب جو بھی ہے دو سال تک فور سپوز نائم میٹرک ہے تو اسے وہی چکنا ہے وہی کھانا کھانا ہے اور وہی جانا سٹیڈی کرنا ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ آگے جا کر پھر اپنی فیلڈ چینج کر دیتا ہے یا پھر پیرنٹس سے جانا وہ رجوع کر کے یا کسی بڑے سے مشورہ کر کے پھر رہی یا پھر دوستوں کو فالو کر کے اب بچہ ایسے میں کنفیوز ہو کے کئی اس کے سال زائع ہو رہے ہوتے ہیں ایسے کئی بچوں سے میری ملاقات ہوئی ہے کئی سٹوڈنٹ سے ہوئی ہے جنہوں نے یونیورسٹی لیول میں جا کے دو سال پڑھ کر اپنا فیلڈ اپنی چینج کر دی اور کیوں کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں لگا کہ یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے ہمارا انٹرسٹ اس میں نہیں ہے تو بچے بھی اس دور میں اتنے کنفیوز ہو کے رہے ہیں کہ ان کو بقول ہے آپ کے ایوین جو گریجویشن کر رہا ہے اسے بھی نہیں پتا اس کا ویجن بھی کلیر نہیں ہے کہ وہ آگے کیا کرے گا اتاکہ حالات تو ایسے ہیں کہ میٹرک بائیو سائنس میں پھر اس کے بعد جائے نا وہ انٹر کے کامرس میں پھر اس کے بعد بھی یہ کر رہے ہیں تو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا پڑھنا ہے اور کیسے آگے نکلنا ہے صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ میں اگر ڈگری حاصل کر لوں تو فلا نوکری مجھے میں تھے گی ان کے مائنڈ میں صرف نوکری ہی بٹھا دیتے ہیں کہ گول اچھیو نہیں کیا تو کیا میں یہ کہ گول اچھیو کرنا ہے یہ ٹارگٹس نہیں رکھے ہوئے ہوتے کہ دو سال بعد مجھے یہ اس لیول پہ ہوں گا اس لیول پہ ہوں گا سب سے مہن تینگ ہوتی ہے آپ گول اچھی رکھو آپ لائف میں آپ میں آگے مننا کیا پھر اس کے لیے سٹرگل چیکنڈ تینگ آپ اس کے لیے کرنا کیا ہے کس طرح چلنا ہے اس کے مووووونا کیا ہے ہمیں یہی پتہ ہوتا ہے ہمارا گول کیا ہے تو آگے تو تو اچھیو کرنے کی بات تو دور کی ہے وہی بات ہے کہ منزل پتہ نہیں اور گھر سے نکل پڑے ہوں یہ تو ڈیسمنیشن ہے نہیں ہماری اور ہم نکل گئے اور ہم نے سوچا جی راہے جہاں لے جائے ہم گلیاں جا رہی ہیں ہم اس میں نکل کے مووووے ہو رہے ہیں تو اچائلڈ is born neutral اب یہ ماباپ اور اسکول کا کردار ہے اسے اپشنز دینا اسے آگے لے کر جانا کیسے اسے فرش سے عرش پر لے کر جانا میری بات کا آخری حصہ جو ہے کریئر کانسلن سے ریلیٹیڈ ایک بہت بڑا گیپ آ چکا ہے یہ تو تیس چالیس سال پہلے سے کام ہوتے رہنا چاہیے تھا اب اس گیپ کو ایبرٹلی چینج کرنے کی نہیں ہے میرے ایک مشہورہ ہے اور اس پہ میں کام بھی کر رہا ہوں اور ہماری یوت پارلیمنٹ پاکستان بھی کام کر رہی ہے وہ مشہورہ یہ ہے کہ دیکھیں پہلے ریلیجیس چینلز نہیں ہوتے تھے ایک وقت تھا ایک وقت تک پی ٹی وی ہوتا تھا ٹائم پہ کھل کے بند ہو جاتا تھا اس کے بعد چینلز آزاد ہوئے مشہورہ صاحب کے دور کے بعد اور پہلے درز گاہیں تدریز مزاجیت کے اندر ہوتے تھے مذہبی تعلیم ہوتی تھی مدارس کے اندر ہوتے تھے اب دیکھیں ریلیجیس چینلز انٹریڈیوز ہونے کے بعد مذہبی شعور پوری قوم میں اور زیادہ بیدار ہو گیا ہے جس میں کیو چینلز کا ایک بڑا کردار ہے اور بہت سارے مذہبی چینلز ہیں ایک گھر بیٹھے ٹریننگ ہر شخص کو جو چاہتا ہے وہ ریلیجیس لی بہت ساری نالیج لے لیتا ہے بہت سارے سکولرز ہم خوش نصیب مسلم و مالک میں سے ہیں جہاں پر مذہبی بڑے بڑے سکولرز ایسے آئے ہیں جنہوں نے تبلیغ کے جو پوری دنیا میں کسی مسلم و ملک تکہ میں نہیں ہے تو ایک بڑا پلس پوائنٹ بلا چینلز کو ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے سے اس وقت ہمیں کاریئر کانسلنگ سے ریلیٹیڈ ایڈکیشن نیٹ ورک کا کوئی چینل بلکہ پی ٹی وی کو عمران صاحب صاحب سے بزیراعظم صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ پی ٹی وی کا ایسا چینل انٹریڈوز کروایا ہے جو صرف ایڈکیشن پر ایڈکیشن پر کام کر رہا ہو نا ایڈکیشن نیٹ ورک نام رکھ لیں کریئر ڈیولپمنٹ کانسل کچھ بھی اس کا نام رکھ لیں نا اچھا اس میں چوبیس گھنٹے چھتے پہ ایک ہی بات ہو رہی ہو کہ ہمارے ملک میں کون کون سے کورسیز ہیں کسیز کے فارم کہاں سے حوالے بول ہوں گے ٹھیک ہے آپ کمیشن ایگزیمز میں کیا کیا کر سکتے ہیں انٹر بیس پہ کون کون سے کمیشنز ہوتے ہیں گریجوشن بیس پہ کون کون سے ہیں کیا ایج لیمیٹ ہوگی آپ کے کمیشن کے ایکزیمز کی میڈیکل کالیجیز کہاں کہاں ہیں اگر آپ مٹھی میں رہتے ہیں تو آپ کے کون کون سے تعلیمی اداروں اپروچے بل ہوں گے ایون ایڈمیشن فارم جو ہوتا ہے وہ بھرنے کی بھی تربیت دینے کی ضرورت ہے چینل کے اوپر اور وہ سارے اہم سبجیکٹ اس سٹیج پر ہے ہماری کون اس سٹیج پر ہے مجھے ہسی بھی اسی بات پہ آئی کہ آپ سے پہلے کچھ دن پہلے ہی مہی ڈسکس کر رہی تھی کہ سٹوڈنٹس کے ساتھ تو ظلم یہ ہے کہ نائم بیٹرک میں ان کے فارم سٹیچرز بڑھ رہے ہیں پھر جب وہ فرسٹیر میں آتے ہیں مطلب کسی بڑے سے پوچھا جائے کہ اس میں کرنا کیا ہے کیسے لکھنا ہے کیا کرنا ہے مطلب جہاں فارم میں لکھا ہوا ہے کہ یہ فارم امیدوار خود پر کرے اس میں بھی حال یہ ہے کہ ٹیچرز سے یا کسی بڑے سے فارم نہیں آتی ہے کہاں وہ confidence آئے گا میں اگزیام دے رہا تھا انگلیش کا سبجیکٹ ہے پچھلے سٹوڈنٹ نے بولے آرہا سبجیکٹ کون سا ہے وہ میں نے بتا دیا انگلیش کا بول ہے اور انگلیشی سپیلنگ بھی بتا دیں آپ تو پھر اس نے کیا کر رہا کہ وہ گائیڈ نکالی اس میں سے انگلیش کا لفظ ہے کہ اینجی لائی اسے اس نے لکھ لیا کہ میرے آج یہ پیپر ہے اور یہ ایک معمولی سے بات بات رہا ہوں جو اسٹیج ہماری کوم کا ایجوکیشن کے لحاظ سے ہے تو اس ایجوکیشن نیٹ ورک کے اوپر مختلف سبجیکٹس پر ٹیچنگ بھی ہو رہی ہو اور بچے کو ڈاکٹر انجینئر کے علاوہ بہت ساری چیزوں کا پتہ ہو ایک مشہور سا لطیفہ ہے کہ بچے دو انہیں چاہیے کم سے کم اگر ایک انجینئر بھن بھی جائے تو دوسرا گھر تو چلا سکے مازرک کے ساتھ آپ انجینئر ہیں لیکن انجینئر کی پیچھے بھاگنا اچھا تیکھیں کوئی ایک چیز آتی ہے پوری کون پیچھے لگ جاتی ہے ایم بی اے انٹروڈیوز ہوا ایم بی اے کے پیچھے اتنا بھاگے گا اس کی ویلیو ختم کر دی آئی ٹی آئی ٹی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا کمپیوٹر سے لیلیٹیڈ کیا کیا کورسیز ہیں دیکھیں پوری ورلڈ میں جتنے شعبے ہیں کنٹریز کے اندر ان سے پہلے ای کا لفظ وہ لگاتے جاتے ہیں یعنی الیکٹرونک ای پولیس ہو گیا الیکٹرونک سسٹم پر پولیس کنورٹ ہو گیا یہ ہمارا پورا نظام الیکٹرونک پر کنورٹ ہو رہا ہے کمپیوٹر ٹیکنولوجی استعمال ہو رہی ہے اس کی ایوینیس بچے کو ہمارے ہو تو ایک چینل بہت بڑا قیدار ادا کر سکتا ہے کریئر کانسلنگ کا اور دیکھیں کہ ایک چینل کریئر کانسلنگ کا کوئی کھلتا ہے نا تو بہت سارے چینل کھلنا شروع ہو جائیں گے اور یہ اچھا ہوگا میں تو چاہتا ہوں پی ٹی وی کی طرف سے آغاز لیا جائے نمبر ٹھو بات یہ ہے کہ کوئی بھی پرائیوٹ چینل بھی اس کا آغاز لے سکتا ہے ادروائز انشاءاللہ یوت پارلیمنٹ نے یوت پارلیمنٹ یو آئی پی ٹی وی کا انٹرڈکشن کروا دیا اور یوت پارلیمنٹ ایڈوکیشن نیٹ ورک کا چینل بھی انشاءاللہ ضرور کھولے گا اس کا ہمارا بھرپور کام چل رہا ہے رزوان جعفر صاحب کا میں شکر گزار ہوں آج نیوز کے بڑے مشہور و معروف اینکر پرسن ہے وہ یہ چیئرمن ہے فاؤنڈر چیئرمن ہے یوت پارلیمنٹ کے اور یہ پورے پاکستان کی سب سے بڑی یوت آرگنیزیشن ہے جس پہ قابل فخر طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کا حصہ ہوں اور سن لیویل پہ اور کنٹری لیویل پہ اس میں خیدبان بھی جان دیتا ہوں اچھا انگلیش کے حوالے سے انگلیش کے حوالے سے میں پوچھ رہی تھی کہ انگلیش لینگویج کے لیے کنوزیشن کلاسز ہونی چاہیے بنسبت ہم تھیوری کو بہت زیادہ اب بچہ ایسا ہوتا ہے اسے سپیشلی سکھا دیا جاتا ہے کہ اردو ٹو انگلیش کنورٹ کرنا ہے میں نے کہیں ایسے بچے دیکھیں جو انگلیش کی بینٹ بسا دیتے ہیں جب دلکل ایکزیکٹ ویسے ہی کنورٹ کرتے ہیں اب یا پھر ان کو ویسے بھی اگر کوئی جواب دینا ہوتا ہے ان کو انگلیش سمجھ آ بھی رہی ہوتی ہے تو وہ سوچ رہے ہوتا ہے کہ اسے کیسے کنورٹ کرنا ہے یہ کونسا ٹینس ہے ان کو اتنا اُلجا دیا گیا ہے کہ وہ بات کرنے میں ہچ کچھاتے ہیں اس مطلق ضرور آپ سے بات کروں لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بریک کی طرف پڑھتے ہیں پھر حاضر ہوں گے آپ کے سامنے ہمارے ساتھ رہیے